کمار سونو آج یہ جانکاری ہوئی سامنے آئی کہ سواتی مالیوال کا میڈیکل ہوا ہے میڈیکل میں کیا تتھے سامنے آئے جو بات سواتی مالیوال کہہ رہی ہیں کیا ان سب کی پشتی میڈیکل میں ہوئی دیکھیں میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے پولس کی جانکاری میں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کی میں خود موجود تھا تیسہ جاری کوٹ میں جب سواتی مالیوال اپنے ایک سو سوٹ کے بیان جج کے سامنے دینے کے لیے آئی تھی اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ تک جو ہے وہ جج کے چیمبر میں رہی وہاں پر بیان درج کے جا رہے تھے پون جب بھی کسی بھی ایسے وکٹم کے جو ہے بیان دیار ہوتے ہیں تو جج جو ہے اپنے چیمبر میں بلا کر ان کے بیان درج کرتے ہیں اس وقت آئیوں تک وہاں پر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد جب جیسے ہی وہ باہر نکلی تو وہ لنگڑا کر جو ہے سواتی مالیوال چل رہی تھی سیڈیا بھی اتر رہی تھی تو لنگڑا کر چل رہی تھی چہرے پہ بھی جو ایک ڈر دکھ رہا تھا لیکن جس طریقے سے وہ چل رہی تھی جو ان کی باڈی لینگویج تھی اسے کہیں نہ کہیں جو ہے اتنا تو جروع صاف ہے کہ انہیں چوٹے آئی ہیں حالانکہ میڈیکل ریپورٹ میں ابھی تک جو ہے صاف نہیں ہو پایا کہ ہماری پاس ایسی جانکاری نہیں آئی کہ کیا کچھ نکل کر سامنے آئے لیکن جس طریقے سے سواتی مالیوال نے جو آروپ لگائے ہیں بیبھاو کمار پر جو کہ ارون کے پی ایس ہیں وہ بہت گمبیر آروپ ہیں جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بہت گمبیر آروپ ہیں اس کے ساتھ ساتھ بٹن توپنے کا اس کے بعد ہاتھ مارنے کا چیسٹ پر ہاتھ مارنے تو یہ بہت سنگین آروپ ہیں جن سے بیبھاو کمار کی مشکلے جو ہیں سنگین آروپ ہیں بیبھاو کمار کی مشکلے بڑھ گئی ہیں اطول چار دھاراؤں میں معاملہ درج ہوا ہے دو گیر زمانتی اور دو زمانتی دھارائیں ہیں تو کیا اب بیبھاو کمار گرفتار ہوں گے کیا پولیس ان کے لیے خوجبین کر رہی ہے کیا انہیں پوشتاج میں شامل ہونے کے لیے گرفتار کیا جائے گا دیکھیں پاون 308 ای پی سی کے تحت دلی پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے 308 یعنی کہ گیر ارادتن ہتیا کا پریاس 307 ہتیا کا پریاس اور 308 ای پی سی جو ہے وہ گیر ارادتن ہتیا کا پریاس جو اس ٹیٹمنٹ سواتی مالی وال نے دی ہے اس کے اندر انہوں نے صاف کہا ہے کہ کس طریقے سے برے طریقے سے مارپیٹ سی ایم ہاؤس کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے وہ بیبھاو کمار سواتی مالی وال کے ساتھ کرتا ہے اور سی ایم جو ہے وہ اسے میں گھر کے اندر موجود تھے لیکن کوئی بھی بیج بچاؤ کے لیے نہیں آیا وہ بقائدہ بقائدہ وہاں پہ بتاتی ہیں جو کی جو ویڈیو فلوٹ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی وہ بولتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ بقائدہ انہوں نے 112 نمبر پر فون کیا ہے پولیس یہاں پر پہنچنے والی ہے تو اس کے بعد جب کوئی بھی مدد کے لیے سواتی مالی وال کی آگے نہیں آتا وہ خود اسی گیٹ سے جو ہے وہ باہر آتی ہیں اور باہر آنے کے بعد یہاں سے آپ یہ دیکھیں گے یہ جو روڈ ہے اس روڈ سے باہر مین روڈ کی طرف نکلتی ہیں وہاں سے بقائدہ وہ ایک آٹو کرتی ہیں کیونکہ جو وہ خود آئی تھی تو ٹیکسی سے آئی تھی وہ یہاں سے باہر نکلتی ہیں مین روڈ پر جاتی ہیں آٹو پر کرتی ہیں سنگین ہے گیر زمانتی دھارائیں ہیں پولیس ایکشن میں ہے اور پولیس اروند کے جیوال کے گھر پہنچی ہے کمار سونو اور اطول آپ کا بہت بہت شکریہ جانکاری کے لیے آپ نظر بنائے رکھیں جیسے ہی ڈیولپنٹ ہوگی ہم آپ کے پاس ترنت لوٹیں گے